میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا میں خرائجی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اس کرین کے اس شہزادے کو جو عدالت میں بھی آیا تو جج کو پریشان کر گیا بڑیوالو مجھے میرے پچیس سال لوٹا دو جو میں نے اس انڈسٹری کو دیئے اس انڈسٹری کے لیے میں نے کام کیا اب بھی کر رہا ہوں کرتا رہوں گا کام سے بات نہیں آؤں گا مگر میں انڈسٹری کے انڈے فرکاروں کو جو آبا رہے ہیں انہیں چاہوں گا کہ وہ عدف کی منزل کو بھی اپنا ہے ہم نے اپنے سینڈیر سے جو سیکھا اسے آگے بڑھایا ہم نے جو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا آج شوٹنگ پہ ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہدایتکار بیٹھا ہوتا ہے لیکن اداکار نہیں ہوتا کیوں میرے دور میں ایسا کیوں نہیں تھا مہید مراد ایسا کیوں نہیں تھا ندیم ایسا کیوں نہیں تھا یہ ایسے کیوں ہے جواب تو دنیا والوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں میں کوئی سیٹ لائٹ پہ بات نہیں کر رہا میں تو اداکار ہوں میرا کام اداکار یہ میں ڈاکو بنا تو ایسا بنا کہ لوگوں نے کہا ہم بھی ایسا ڈاکو بنیں گے پوری پلیم انڈسٹری گواہ ہے میرا کوئی سکینڈل نہیں میرا تو چیرا ہی بھائیوں والا ہے مجھے تو اپنے گھر میں ڈر لگتا ہے کہ مجھے وہاں کوئی بھائیا نہ کہہ دے انڈسٹری کو میں نے اپنا خون دیا اپنی جوانی دیا اپنا ٹائم دیا انڈسٹری نے مجھے کیا دیا انڈسٹری جو مجھے دیا میں نے اس کا انکم ٹیکس دیا پینشن ہماری ضرورت بن چکی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو دوزخ میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں اتنی ٹینشن نہیں ہوگی نہ بجلی کے لمبے لمبے بھیل ہوں گے نہ گیس کے بھیل ہوں گے نہ بچوں کی فیسے ہوں گی سکون ہوگا لیکن اس سکون کو لانے کے لیے کو قربانی تو دینی ہوگی انڈسٹری کو آپ کے پیاروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بار جھکنا ہوگا آدب میں ایک دوسرے کو ماننا ہوگا اے عدالتوں میں بھی چیک چیک کہتا رہا کہ جہاں شہاب مجھے میری جوانی لوٹا دیجئے مجھے میرے وہ بیس ساں لوٹا دیجئے جو میں نے انڈسٹری کو دیئے لوٹا دیجئے مجھے میری جوانی لوٹا دیجئے مجھے میری جوانی لوٹا دیجئے مجھے میری وہ ساں جو میں نے انڈسٹری کو دیئے لوٹا دیجئے جسٹہ آپ لوٹا دیجئے